ہمارے بچے آپ بار بار مجھ سے میسیج کیا تھا کہ سر وہ کیب لیری کا سیریز دو تو آج میں دے رہا ہوں وہ کیب اور وہ کیب لیری یاد نہیں ہوتا میں کرواؤں گا آپ نے کہا سر کتنے طریقے سے یاد کرواتے ہو تو میرے پاس کئی طریقے ہیں وہ کیب یاد کروانے کے کہا تھا نا کہ دھرمین سر پہاتے نہیں سکھا دیتے ہیں تو بیٹا میں آج سکھانے آؤں تمہیں وکیب اور دیکھتے ہیں تمہیں یاد ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ بس بنے رہو دیکھتے ہیں کتاب میرے پاس بھوک ہے ڈی ایس ایل کا انگلیس ڈے ٹو ڈے اس ڈے ٹو ڈے وہ کیب آپ پاس ہونا چاہیے یہ ڈے ٹو ڈے کیوں نام رکھا ہے تاکہ روز اس سے ہم لوگ کام کریں اب دیکھتے ہیں گوھر سے اس کو لیسن ہم نے لیا ہے ہاں پہ جس کا نام ہے ورٹس پور اگزام یہاں پہ جو ہے ورٹس پور اگزام اگزام کے ورٹس ہوتے ہیں تو یہاں میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں جو کئی بار اگزام میں ریپیٹ ہوئے ٹھیک ہے تو میں وکیب آپ کو یاد کروا رہا ہوں 20 وکیب 20 وکیب لری تو پہلے آپ گوھر سے مجھے بات سنیں یہ وکیب کیسے یاد ہوگا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ دیکھتے رہیے ایک ایک وکیب 20 ورٹس within 5 minutes آپ کے اپنے ہو جائیں گے اور اس کا use کرنا بھی آپ کو آ جائے گا تو چلتے ہیں ہوں لوگ سب سے پہلے میں آپ کو 20 وکیب لری دکھا جاتا ہوں تاکہ 20 وکیب پہلے آپ دیکھ لو لکھ لو پھر میں آپ کو یاد کیسے ہوگا وہ ٹیکنیک آپ کو دیتا ہوں تو پہلے 20 وکیب دیکھ لیجے پہلا وہ کیا ہے دوسرے بڑے افلیکت ہندی پیڑا دینا کرش دینا بھری مائزری بل دوسرے بڑے کنفرم پکا کرنا تھرڈیز کنفرم آگیا ماننا پھور نمبر ہوریزونٹل سامتال پھائیو نمبر ایمپلائی سجد کرنا سیکس ایمپوز لگا دینا تھوپ دینا انفلیکت دنڈ دینا انٹریکیٹ پیچیدہ اولجا ہوا ایریگیٹ سچنا لیپس سماپتی بیتنا لومینیوس چمکیلا شائننگ مائلیس دویس گرینا مارشل لڑاکو یود سمبندی میسلینیس ملا ہوا اوبرویل میگ بہت زیادہ فینومینن گھٹنا تتھ پے آدارت گھٹنا پریجوڈائز پرواغرہ بھید بھاؤ سپلیمنٹ جوڑنا ایڈ کرنا سرمائز انمان لگانا اور ورٹیکل لمرو تو ٹوینٹی ہو گئے نا اب میرے ساتھ ایاد کرے چلو ایک ایک ورڈ میں آپ کے دیماغ میں ڈال دیتا ہوں ایاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو سٹوری بیس میں سنوائیتا ہوں جیسے آپ نوکری کی تیاری کر رہے ہو نوکری ایک لڑکا تھا وہ نوکری کی تیاری کر رہا تھا نوکری نہیں لگا اس کے اندر افلکٹ تھا کیا تھا بیٹا افلکٹ مطلب پیڑا تھا کش تھا کہ نوکری لگ نہیں رہا وہ نوکری کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ پرائیویٹ جو بھی لگ جائے نوکری کنفرم کرنا چاہتا تھا ڈلی آیا تھا تیاری کرنے غلط فس گیا اب اس نوکری نہیں لگ رہا تھا افلکٹ تھا پیڑا تھا اس نوکری کنفرم کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنے پاپا سے کنفرم لینے گیا آگیا لینے گیا کہ پاپا کیا میں پرائیبیٹ جوب کرلوں تو نوکری کنفرم کرنے کے لیے کنفرم لینے گیا آگیا لینے گیا پاپا کے پاس کہ کیا نوکری پرائیبیٹ لینے کرلوں اس نے کنفارم کرنے گیا آگیا لینے گیا پاپا نے کہا کہ تمہیں جب یہی کرنا تھا بیٹا تو دلی کیوں گیا تھا چلو کوئی بات نہیں اس روڈ کی حوریزونٹل چلے جاؤ کہاں چلے جاؤ بیٹا حوریزونٹل مطلب سیدھے چلے جاؤ سمتر چلے جاؤ میرا مترکہ کمپنی ہے میں اسے امپلائی کر دیتا ہوں مطلب سوچت کر دیتا ہوں میں اسے امپلائی کر دیتا ہوں سوچت کر دیتا ہوں وہ تمہیں نوکری دے دے گا تب ہی ہوتا کیا ہے کہ اس نے مطر کو امپلائی کر دیا سجد کر دیا اب سمجھو بیٹا اگر امپلائی کر دیا تب ہی گھٹنا گھٹتی ہے اس کے مطر کے ہاں بولا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے اس کو نوکری پر رکھ لینا تب ہی اس کے مطر کے ہاں چوری اور ڈکیٹی ہو جاتی ہے لوٹ ہو جاتا ہے یہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے اب اس کے مطر کو لگا کہ جرور ہو نہ ہو اس کا بیٹا بیروزگار ہے اس ہی نے چوری کروایا ہو جب وہاں پہنچا لڑکا تو اس نے کہا کہ تم نے ہی چوری کروایا ہوگا اس لئے سارے آروپ اس پر امپوز کر دیے گئے امپوز کا مطلب تھوپ دینا جبردستی لگا دینے کو امپوز کہتے ہیں جیسے امپوز ٹیکس تو ٹیکس کیا ہو گیا امپوز ہو گیا تو اس پر کیا کر دیا امپوز کر دیا جبردستی لگا دیا اب لڑکا امپوز ہو گیا دنڈ لگ گیا اب جج نے کیا کرا انفلکٹ دے دیا دنڈ دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اب تم چوری ہوا تھا تم گئے تھے انفلکسن ہو گیا دنڈ دے دیا اب دنڈ دے دیا لڑکا کا دماغ انٹریکیٹڈ ہو گیا لڑکا کیا ہو گیا بٹا اُلج گیا بس کوریلیٹ کرو انٹریکیٹ کر گیا مطلب لڑکا کا دماغ اُلج گیا کہ کیا کیا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو لگا کہ نوکری کرنے سے اچھا تھا کہ میں ایریگیٹ کرتا سچائی کرتا ایریگیسر مطلب سچائی وہ سوچا تھا لیکن وہ جیل میں رہتا گیا سمیہ درے درہ لیپس ہوتا گیا سمیہ لیپس ہوتا گیا جب سمیہ بٹا گیا جیل سے جب ریاہ هوا تو اس نے سوچا کہ سب کام کروں گا سب کام کروں گا لیکن نوکری نہیں کروں گا اسے بہتر ہوگا کہ میں اب ایریگیٹ کروں گا سچائی کروں گا پاپا کے ساتھ اور وہ سچائی کرنے لگا تب ہی ایک دن فابڑے چلا رہا تھا تو کیا ملا ایک لومینیس پتھر چمکیلہ ایک لومینیس پتھر شائننگ کیا ہوا لومینیس پتھر لومینیس اسٹون یعنی چمکیلہ پتھر ملا تو لومینیس اسٹون ملا چمکیلہ پتھر چمکیلہ پتھر تھا دائیمنڈ چونکہ لڑکا پرحالی کہا تھا قسمت کھل گئی اس کی تو بڑا سا ڈائمنڈ نکلا لومینیس چمکیلا پتھر ملا اب اس کو دیکھ کر کے جو آس پاس کے لوگ تھے میلیس ہو گئے میلیس مطلع دریس جلن گھرینہ دریس ہو گیا کہے اس کو تو پتھر مل گیا اب تو رات و رات میرے بن گیا وہ اب لوگوں نے سوچا کہ مارسل سمان کھرید کر مارسل مطلع ید سمبندی سمان کھرید کر میں اس کے گھر سے لوٹ لوں گا تب ہی اس لڑکا نے سوچا کہ میرے پاس اتنے ڈائمنڈ ملے ہیں تو میں بھی مسلینیس پرکار کا مطلب بن پرکار کا میں بھی ہتھیار کھرید لیتا ہوں مسلینیس پرکار کا توکہ میری سرک چھا ہو سکے اب کھرید لیا لوگ درنے لگے کہ بھائی اس کے پاس پتھر بھی ہے اور سمان بھی کھرید لیا تو لڑکے کا ڈیمانڈ اوورویلمنگ ہو گیا مسلہ بہت زیادہ ہو گیا لوگ پوچھنے لگے زیادہ پتھرکار آنے لگے کہ بھائی اتنے بڑے پتھر ملے ہیں پورا علاقہ جان گیا کہ اس پاس بہت بڑا پتھر ہے تو اس کا ڈیمانڈ کیا آ گیا اوورویلمنگ ڈیمانڈ مطلب بہت بڑا ڈیمانڈ ہو گیا اب لوگ جو تھے اسے پریزو ڈائیس ہو گیا تھے پرواغرہ مطلب لوگ اسے اب جلن دیردان گروہ تو پریزو ڈائیس مطلب باباس تھے پہلے سمانے میں ہو گیا تھا کہ ابھی گھمنڈ ہو گیا ہے جب کیسی بات تھی نہیں تو پھر بھی سوڑھا گھمنڈ ہو گیا پریزو ڈائیس ہو گئے مطلب پرواغرہ سگرسٹ جو کامحمد نہیں کرتا ہے ہم لوگ کر دیتے ہیں تو دیکھو ایسا کرتا ہی ہوگا پریزو ڈائیس بائیسٹ ہو گئے پرواغرہ سپلیمنٹ دے دوں سب کو تو سپلیمنٹ کے مطلب پریپورن کرنا سب کو سپلیمنٹ دے دوں ٹھیک ہے اور اس نے سرمائیز لگایا سرمائیز مطلب انمان لگایا گیس کیا کہ اگر لوگ نہیں مانے تو ورٹیکل کھڑا کر کے ورٹیکل مطلب لنگ روپ کھڑا کر کے میں ڈنڈے سے پٹوا دوں تو اپنے آپ سب سان ہو جائیں گے تو یہ تھا بیٹا 20 words اب میرے ساتھ بولو افلیکٹ تم ہندی بولنا افلیکٹ پیڑا دینا کنفرم پکا کرنا کنفرم آجیا ماننا horizontal پاپا نے کیا کہا horizontal جاؤ سیدھا جاؤ ایمپلائی سوچت کرتا ہوں میتر کو ایمپلائی سوچت کرنا ایمپوز تھوپ دینا inflict ڈنڈ دینا بولو میرے ساتھ intricate mind کیا ہو گیا integrated صحیح بولا اُلجا ہوا irrigate جلدی بولو سیچنا irrigate کرنا سمیہ لیپس ہوتا گیا مطلب بیٹ گیا بولو luminous مطلب چمکیلا پتھر ملا تھا luminous میلیس لوگ میلیس ہو گئے دویس کلا اب لوگوں نے مارسل سمان کریدا مطلب یود سمبن دی بہت بڑھیا miscellaneous پرکار کے بھن بھن پرکار کے بہت بڑھیا over overwhelming demand ہو گیا لڑکے کا مطلب بہت زیادہ demand ہو گیا ہے نا ایک دن کا phenomenon یہ تھا گھٹنا یہ تھا ایک دن کا گھٹنا یہ گھٹا فینومنین یہ گھٹا لوگ پریجو ڈائیس ہو گئے مطلب پرواغرہ سے گرشت ہو گئے آپ لوگوں کو سوچا کہ سپلیمنٹ دے دوں میں تو تھوڑا سا ایڈ کر دوں دے دوں اور اس نے لڑکے نے کیا کیا سرمائز کیا مطلب انمان لگایا کہ سب کو ورٹیکل کھڑا کر کے پھر دیا جائے لنب روح ٹھیک ہے اور مجھے مجھے بروسہ ہے آپ پہ اور میں جانتا ہوں ایسے ایسے بے سمار میرے پاس ٹرک سے بیٹا میرا کام ہے پراتی دن تمہارا تیس سے پینتیس ووکیبلری دماغ میں ڈال دینا لنک کر کے ویڈیو سے جیسے بھی ہو سکتا ہے میں تمہیں کرواؤں گا میں دھرمین سر پڑھاؤں گا نہیں سکھا دوں گا نوکری چاہیے ہینڈر پرسنٹ ایک سوچین نمبر ہم سے لکھت لے لو ٹائر ٹو میں ہینڈر پرسنٹ ہوگے بیٹا تھانکس پر واشنگ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکیو بہر مجھ موسیقی